ایران میں موجود ایک مسجد گورشاد ہے اس مسجد کی تعمیر جو ہے وہ ایک عورت نے کروا ہی ہے تو جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تو وہ عورت روزانہ کام دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں تو ایک دن وہ آتی ہے تو اچانک تیز ہوا جرتی ہے تیز ہوا کے چلنے کی وجہ سے اس کے چیرے سے اس کا ہجاب جو ہے اتر جاتا ہے تو وہاں جو لوگ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں انہی میں سے ایک لڑکا ہوتا ہے جس کی نظر اس کے چیرے پر پڑ جاتی ہے تو اسے اسی ایک نگاہ میں اس عورت سے عشق ہو جاتا ہے وہ کام کے بعد گھر جاتا ہے تو گھر جا کر وہ بیمار پڑ جاتا ہے پھر وہ اپنی والدہ کو یہ ساری کہانی سناتا ہے یعنی وہ اس عورت کیش میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس لڑکے کی جو والدہ ہوتی ہے وہ ایک سمیدار عورت ہوتی ہے تو وہ اسی عورت کے پاس آتی ہے جو مسجد گورشاد کی تعمیر کروا رہی ہوتی ہے اور اسے آ کر ساری کہانی بتاتی ہے کہ اس اس طرح میرے بیٹے نے آپ کو دیکھا اور وہ تو وہ آپ کی عشق میں باگل ہو گیا ہے تو وہ جو عورت مسجد کی تعمیر کروا رہی ہوتی ہے وہ بھی ایک سمیدار عورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے بیٹے سے ایک شرط پر نکاح کروں گی کہ اگر آپ کا بیٹا یہ جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کے محراب میں چالیس زن عبادت کرے تو آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کو عشق ہو جاتا ہے تو وہ کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے آپ نے میری آنکھ کی طرف بلکل نہیں دیکھنا کیونکہ یہ میں گرا ہوں تو اس وجہ سے میری آنکھ جو ہے وہ صورت ہوئی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی ہے آپ نے میرے الفاظ کی طرف توجہ دینی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے جب انسان کو عشق ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ لڑکا مان جاتا ہے جی میں چالیس زن عبادت کروں گا عبادت کا پہلا دن آتا ہے تو اس لڑکے کے پیچھے ایک آدمی کو اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا یہ لڑکا عبادت کرتا بھی ہے یا نہیں تو اسی طرح وہ آدمی چیک کرتا رہتا ہے وہ لڑکا عبادت کرتا رہتا ہے پہلا دن آیا پھر دن گزرتے جاتے ہیں اور چالش دن پورے ہو جاتے ہیں وہ آدمی جو اسے چیک کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا اب وقت آ گیا کہ وہ عورت اپنا وعدہ پورا کریں تو وہ لڑکا آگے سے کہتا ہے کہ کون سا وعدہ تو پھر وہ آدمی اسے پوری کہانی بتاتا ہے کہ اس طرح آپ کو اس عورت سے عشق ہو گیا تھا تو وہ کہتا ہے بھائی کون سا عشق مجھے تو اب اپنے رب سے عشق ہو گیا دیکھیں یہ بات کان سے شروع ہوئی تھی ایک عورت سے عشق سے بات شروع ہوئی تھی اور اسی وجہ سے اس لڑکے نے چالیس جن عبادت کی لیکن چالیس جن عبادت کے بعد اسے اپنے رب سے عشق ہو جاتا ہے تو اسی طرح اگر ہم بھی کوشش کریں ہم بھی اپنے رب کو رازی کرنے کی کوشش کریں تو ہم بھی اپنے ہمیں بھی اپنے رب سے عشق ہو سکتا ہے تو پھر کیا آپ جانتے ہیں کہ پھر یہی لڑکا جو ہے وہ اس مسجد کا پہلا امام جماعت بنتا ہے اور اس کے بعد یہ لڑکا عالم بنتا ہے پھر مجتہید بنتا ہے دیکھیں بات کان سے شروع ہوئی عشق سے شروع ہوئی اور مجتہید پر حتم ہوئی تو اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے ہم بھی چالیس دن اپنے رب کی عبادت کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ ہمیں بھی زندگی میں سکون میں اثر ہوگا ہماری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا اور ہم بھی ایک ایسے انسان بن جائیں گے جو اپنے رب کو پسند آ جائیں گے انشاءاللہ